ویوارس آداب میں ڈاکٹر شیخ آج آپ کے لئے ایک نئی ہیلتھ رپس لے کر آیا ہوں مجھ سے تمام لوگوں نے پوچھا ہے فون پر بھی پوچھا ہے فیموسس کیا ہوتی ہے فیموسس کی جانکاری کے لئے لوگوں کی کول آئی میرے پاس تو میں اپنی ویوارس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیموسس جو ایک بیماری ہے جو پینس نفس یہ آگے کی کھال ہوتی ہے جو تنگ ہو جاتی ہے اور کھلنے میں دکت ہوتی ہے اس کو فیموسس کہتے ہیں مسلم کو یہ پرولم بہت ہی ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ خطنہ ہونے کے بعد وہ کھال کو کٹ دیا جاتا ہے تو کھلنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی فیموسس کے ہونے سے کئی وجوہات ہوتی ہیں کئی وجہ ہوتی ہیں جو آج کا دور ہے اس میں سب سے زیادہ سور کی وجہ سے بھی فیموسس ہونے کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں یا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے ویجائنیل انفیکشن کی وجہ سے یا کھال کھچنے کی وجہ سے یہ فیموسس ہو جاتی ہے تو میری اپنی رائے یہ ہے اور ایک سجھاو ہے اپنی ویوارس کے لیے کہ جن کو یہ پریشانی ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے زیادہ تنگ نہ کریں کھچنے کی کوشش نہ کریں گرم پانی سے ساف کرنے کی کوشش کریں جب بھی دن میں دو بار کریں اور گھی لگائی ہے دیچے کی خال کے اندر لگائی اور آہستہ آہستہ کھولنے کوشش کیجئے تو آپ کو اس میں فائدہ ہوگا اور زیادہ تنگ ہو جاتی ہے کئی بار کیا ہے سلزری کرانی بھی کھٹوانا بھی پڑ سکتا ہے خطنا بھی کرانا پڑ سکتا ہے تو یہ چیز کو فیموسس کہتے ہیں اور بس میری ایک پرسنل رائے مانکہ جن کو یہ پریشانی ہے وہ گرم پانی سے دونوں وقت ساف کریں اور ساف کرنے کے بار خال کے اندر دیسی گھی بھر دیں لگائیں تو خال نرم ہو جائے گی اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور جس طرح کی بھی جو پریشانی ہو رہی وہ دکت ہو رہی ہے وہ دور ہو جائے گی تو یہی اسی کے بارے میں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سجاہ میرا یہ ہے کہ ایک تو آپ انپروٹکٹڈ سیکس بلکل نہ کریں اس طرح کی کوئی دکت ہو دوسرا کیا ہے کہ صفائی ویسیز دھیان گھیل لگائیں اور ہماری چینل کو اگر آپ نے میری رائے آپ کو پسند ہو یا آپ کو فائدہ ملے جو اپنا ریپ ہے ڈاکٹر شک کے نام سے اس کو انڈرڈ موبائل میں ڈاؤنلوڈ کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور کسی بھی زانکاری کے لیے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ